موسیقی اگر ایک دفعہ کہنے سے بھر جاتا ہے تو باقی ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو بھرتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی سراخ کر دیتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں اس کو اسی کو جہاد کہتے ہیں یہ سٹرگل یہ جد و جہد یہ ایفرٹ چلتی رہے گی حتی کہ آخری وقت آجائے اور اس وقت فیصلہ ہوگا کہ خاتمہ کس پر ہوا انڈ کہاں پر ہوا اور اگر اس وقت انسان کے پلڑے بھاری ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے گیا الحمدللہ کہتے لا الہ الا اللہ کہتے تو پار لگ گیا اور جہاں تک نیزان کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آخرت پر ایمان کے حصہ ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْكَانَ مِقْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِنْ ایک دانہ ایک چھوٹا سا سیڈ اس کے برابر بھی کسی کا کوئی اچھا عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے وہ بھی سامنے آئے گا میزان کے اندر رکھا جائے گا وگر جیسے ہوتا ہے نا باز اکر کوئی چیز تول رہا ہے تو باہر گر جاتی تو باہر نہیں گرنے دی جائے گی وہ بھی اندر ہی رکھا جائے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی جسٹس کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں یعنی سارے بندوں کا حساب بیت وقت اللہ تعالی لے لیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ہوگا ترازو کتنا بڑا سکیل ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت بڑے سکیلز رکھے جائیں گے ترازو رکھے جائیں گے کہ ان میں زمین اور آسمان کا بھی وزن کیا جا سکیں وہ بھی اس میں رکھے جا سکتے اتنے بڑے سکیلز ہیں پرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لئے وزن کریں گے یعنی اس سکیلز میں کیا تولہ جائے گا اتنے بڑے اتنے یوج اللہ تعالی فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لئے چاہوں گا پرشتے کہیں گے سبحانکہ ما عبدنا کا حق عبادتک اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا یہ پرشتے بولیں گے جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے کبھی گناہ نہیں کرتے وہ کہہ گے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق عدا نہیں کیا تو ہم سب اپنے بارے میں سوچے کہ ہم ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے ہی خوش ہو جاتے ہیں حقیقت یہ کہ ہم بھی عبادت کا حق عدا نہیں کر سکتے کچھ بھی ہم کر لیں تو ہمیشہ ہمارے اندر ایک آجزی رہنی چاہیے کہ یا رب ہم نے تیرا حق عدا نہیں کیا تو ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عدا فرما تو یہ اتنا بڑے میزان جو ہیں اتنا بڑے ترازو جو ہیں بعض وقت ان کے اندر ایک چھوٹی سی چیز رکھ دی رہا تو یہ اس کو بھر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے دل سے کہا ہوا الحمدللہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر عدا کرنا الحمد کے معنی میں پریز اور شکر دونوں آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ تعریف ہم بعض وقت کسی بھی چیز کی کرتے ہیں مثلا آپ اس ممبر کو دیکھیں تو آپ کہیں گے واہو کتنا خوبصورت ہے کیا زبردست آرٹ ہے اب کس نے بنایا ہے اس سے کوئی غرض نہیں بس ٹھیک ہے یہ ماسٹر پیس نظر آرہا ہے آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں اسی طرح بعض وقت آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فیض پہنچتا ہے مثلا آپ کو کوئی پانی کا جلاس پلاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر بہت اچھا آپ نے پانی پلائے وغیرہ وغیرہ اب آپ کیا کر رہے ہیں انسان کی کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے اور بعض وقت آپ اس چیز کی تعریف کر رہے ہوتا ہے جس کا آپ پر کوئی احسان نہیں بس اس نے ایک اچھی چیز بنائی اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہم دونوں طرح کی حمد کر رہے ہوتے ہیں زمین و آسمان کو بھی دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو خاص ہمیں ملی ہوتی ہیں پرسنل ہماری ہوتی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی ہوتی تو اس پر بھی ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہر طرح کی تعریف ہر طرح کا شکر اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری نہیں یعنی جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کرتے ہیں انہیں کچھ خوشی ملتی ہے تو بھی تعریف کرتے ہیں تو بھی حمد کرتے ہیں انہیں کوئی تکلیف مانچتی ہے تو بھی حمد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آرہا بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی اور اس تکلیف سے آپ نے معلوم نہیں کس اور بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا تو وہ کسی میں حال میں کمپلینٹس نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ شکر گزار بندوں کی نیمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جو کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ان کے لیے پھر آگے سے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانو تعالیٰ کے افضل بندے بہترین بندے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے یعنی ان کا ایک خاص مقام ہوگا اب ہم اپنا آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہ ان کے ان باتوں پر ناراض رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ تو چھوٹی سی بھی تکلیف ان کو زندگی میں پہنچے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کیا کیا اللہ نے کمپلینٹس کمپلینٹس اور ان کو ہر چیزیں غلط نظر آتی ہے دنیا میں انتہائی منفی سوچ رکھتے ہیں اللہ کا وہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں بھی مسئیبت میں پڑے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کہاں ان کا مقام ہوگا پھر اس کے مقابلے میں وہ جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں ان کا مقام کہیں بلند ہوگا تو یہ بسیئن تو ہمیں لینا ہے کہ ہم کیا کرنے والے شکر گزار ہیں یا ناشکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائیں یعنی کوئی بھی چیز اس کو ملے مثلا اولاد ملی ہے وہ مال ملا ہے اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا جو کہا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا یعنی آپ کو اصلہ نے ایک ملین پاؤنڈز مل گئے اور آپ نے اس پر الحمدللہ کہا یہ آپ کو جو ورڈ الحمدللہ اس ملین پاؤنڈز سے زیادہ ورڈ ہے زیادہ ویلیوبل ہے زیادہ قیمتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شام دیکھئے کہ وہ اپنے بندے کی کس قدر قدر فرماتے ہیں اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا بھی ایسا جملہ بولتا ہے جس میں شکر گزاری ہیں اپریسییشن ہے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنے شکر گزار بندے جنتے ہیں موسیقا